موسیقی خداون کی مبارک اور جلالی نام میں ایک بار پھر ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مراتل نصہ کے اسی خوبصورت پروگرام کے ساتھ جس کو آپ سب بے تہاشا پسند کرتے ہیں اپنی تیارہ سے نوازتے ہیں اور یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ضرور آپ ہمارے لیے ہماری چیم کے لیے دعا کرتے ہوں گے تب ہی ہم پھر سے خداون کے فضل سے اور آپ کی دعاوں سے ایک بار پھر موجود ہیں خدا کا شکر کرتے ہیں اس بڑی اپورچنٹی کے لیے جو خدا ہمیشہ ہمیں فراہم کرتا ہے اور یہ خدا کی ہی محبت ہے کہ ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام کے ساتھ اسے پہلے کے پروگرام کا آغاز کروں پاسر غزالہ شفیق کو ویلکم کرتے ہیں سسر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور خداون کے بعد آپ کی بھی شکر گزاری کرتے ہیں تھینکیو کرتے ہیں آپ کو کہ آپ اتنی مصروف ہیں کیونکہ فیس بک بے انتہا بھرا ہوا ہے آپ کی ایفرٹ سے آپ کی کوششوں سے آپ کی اتنی محنت اتنی کاموں سے کہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ایسی مضبوط خاتون ہماری کمیلٹی کو دی جو ہر موڑ پر ہر قدم پر ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہیں چاہے کوئی کسی مشکل میں ہو کسی پریشانی میں ہو یا چاہے کسی بہت ہی قیمتی بات جو ہم سمجھنے کے ٹھیک ہے مگر لوگ اس کے اگینس بات کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کھڑی ہوتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس کے لیے ہم خداون کا شکر کرتے ہیں اور آپ کی جو ان تمام کاموں کو سراتے ہیں تینکیو ویری مچ تمام دیکھنے والے ناظرین کو یسو مسیح کے عظیم جلالی اور بابر کا تام میں میرا سلام پہنچے میں شکر ہزار ہوں آپ نے تعریف کے اتنے پول باندھیے ہیں ساری تعریف اور سارا جلال یسو مسیح کو ملے کیونکہ اگر اس کا روح ہمیں اس قابل نہ کرے ہمیں طاقت نہ دے خدا ہمیں حمت اور حکمت نہ دے تو انسان کی ساری کوشش ہے بس ہے تو اس لیے سارا جلال اس پاک ذات کو دیتے ہیں اور میں شکر ہزار ہوں کہ آپ اس کو اکنالیج کرتے ہیں اور میرے لئے دعا گو رہتے ہیں نہ صرف آپ بلکہ سب ناظرین بھی اور دعاوں کی طلبگار ہوں تاکہ ہم خدا کی مرضی کو زمین پر رہتے ہوئے پورا کرتے رہیں یہاں پر سیسر مجھے وہ کلام کی بڑی خوبصورت آیت یاد آگئی اس وقت یہ فصل تیار ہے مزدور تھوڑے ہیں تو ہمیں خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو خیر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی ایکٹیف ہیں مگر بہت ساری ایسی خواتین ہوں گی ایسی بہنیں ہوں گی جو شاید ہمارے سامنے نظر نہیں آرہی مگر وہ بیک پوٹ ہو کر پیچھے کی طرف ہو کر یا کیمرے میں نہ وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہوں مگر وہ بھی کام کرتی ہیں ہم ان کو بھی سراتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آرہی مگر خدا کو نظر آرہی اور خدا ان کی محنت کو ان کی کابشوں کو دیکھ رہا ہے خدا انہیں بھی سرفراز کرے اور ان کی محنت بھی پھلدار ہو اور خدا کرے کہ ایسی بیٹیاں ایسی بہنیں تیار ہو اور وہ سامنے آئیں اور جو بھی مشکل میں ہے پریشانی میں جو خدا ان کو حکمت دے یا میں کہوں گی جو خدا ان کو توڑا دے اسے وہ نکھاریں اور اپنی اس ایبلیٹی کو جو ہے وہ بڑھائیں اور خدا کے لیے کام کریں سسر میں چاہوں گی ہم پروڈرام کی طرف آتے ہیں آج ناظرین جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ کلام مقدس کے حوالے سے ہے کہ بائبل میں جو صداقت اور حکانیت ہے اس پر ہم بات کریں گے اور ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے کہ بائبل کی صداقت اور حکانیت سسر میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا گوائی پیش کرتی ہیں بہت اہم ٹاپک ہے آج کا بہت ہی اہم یہ پروڈرام ہے اور خدا کا کلام جو ہمارے لیے زندگی ہے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ کائنات کی ہر ایک چیز اگر قائم اور دائم ہے تو خدا کے دم کی وجہ سے خدا کے روح کی وجہ سے اور خدا کے کلام کی وجہ سے قائم ہے اور جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے خلق کیا ہوا وہ خدا کے کلام سے ہی خلق ہوا آج جو پروڈرام جس کا آپ نے آغاز کیا کہ کلام خدا کی صداقت اور حکانیت یقیناً خدا کا کلام خدا کے مو کی باتیں لا تبدیل ہیں لا خطاہ ہیں اور دنیا میں اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ دعویٰ صرف اور صرف وائبل مقدس کی یہ جو چھاسٹھ کتابیں ہیں جو توریت زبور صحائفہ انبیاء اناجیل پر مشتمل ہے ٹوٹل یہ چھاسٹ کتابیں ہیں جس کو بائبل مقدس کہا جاتا ہے کلام مقدس کہا جاتا ہے خدا کا کلام کہا جاتا ہے وہ لا تبدیل ہے لا خطاہ ہے اور میرا اور ہر ایماندار کا جو خدا کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اس کا یہی ایمان ہے کہ یہ کلام نہیں بدل سکتا ہے آپ نے کہا آپ کی کیا گواہی ہے میں تو ایک چھوٹی سی بات ہے ہم جو انسان ہیں اپنے مو کی بات کہی ہوئی ہم کسی کو خاندان میں اجازت نہیں دیتے کہ اگر ہم نے کوئی بات کہی ہے تو اس کو کوئی مس رپورٹ کرے یا اس کو بڑھا کر یا کم کر کے بتائیں تو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے اپنے بچوں کو اجازت نہیں دیتے کہ اگر آپ نے ماں نے کوئی بات کہی ہے تو بچہ دوسرے بہن بھائی کو وہ آدھی بات کہہ دے یا آپ سے لگا کر کوئی بات کہہ دے تو ماں کبھی نہیں برداشت کرتی وہ چاروں بچوں کو بلالے گی سارے بچوں کو بلالے گی نہیں ماما نے نہیں ایسا کہا تھا تو جب ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی بات کو مس رپورٹ کرنا نہیں پسند کرتے یا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری بات کو تبدیل کرے تو پھر خدا جو کل کائنات کا خدا ہے جو ہر ایک روح کا خدا ہے وہ نباتات کا وہ ہمانات کا وہ ہر ایک چیز کا خدا ہے ٹھیک ہے اگر اس کی بنائی ہوئی چیزیں عزل سے ابت تک قائم ہے جو گواہی دیتی ہیں خدا کی قدرت کی وہ اسے طریقے سے قائم ہے تو خدا کا کلام کیسے بدل سکتا ہے کیا خود صورت بات کیا آپ نے بڑی زبردست مثال دی میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ شاید یہ سوچتے ہیں شاید یہ مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ انہیں خدا کی طرف سے حکمت نہیں ملی یا ان کے ذہن کو خدا نے ابھی تک شاید روشن نہیں کیا یا شاید انہوں نے مانگا ہی نہیں کیونکہ آپ جو مانگے گے وہی آپ کو ملے گا تو میری دعا ہے کہ خدا کرے کہ ہم وہ حکمت وہ وزرم خدا سے مانگے جو خدا کے پاس ہے تب ہی آپ وہ باتوں کو سمجھ سکتے ہیں جس طرح آپ نے ابھی ایک نارمل مثال کے ذریعے بتایا کہ ماں کی بات کو جب ہم کہتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے آپ بھی ایک ماں ہیں میں بھی ماں ہوں اور یہ پریکٹیکل ہے ہمارا ایکسپیرینس کیا ہے ہم نے کہ اگر بچہ جا کے گوزے میں اس نے آ کے کہاں ماما آپ نے ایسے بولا نہیں نہیں میں نے ایسے کس نے بلاو اس کو ادھر ایسا ہی ہے نا تو بلکل اگر آپ یہ سوچنے ہیں تو پھر خدا بھی کہے گا بلاو اس کو ادھر میں بھی ذرا پوچھوں میں نے ایسے کب کہا تھا اور اس کی گواہی ہمیں کلام خدا میں سے ملتی ہے میں چاہوں گی آپ نے بہت اچھا یاد بلایا کہ مکاشوہ اس کا بائیس وان باب جو کہ آخری کتاب ہے کلام خدا میں سے اور خدا اس میں کیا فرما رہا ہے آپ نے کہا نا ہم بچے کو کہتے بلاو اور خدا بھی بلا لے گا مکاشوہ بائیس وان باب اور اس کی اٹھارویں تلاوت کر دیجئے انسانوں کے سامنے خداون کے کلام میں یوں مرکوم ہے میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا آمین اور آگے بھی تھوڑا سو جی انیسی آیت میں ہیں اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے آگیا نبلاوہ خدا کی طرح سے خدا نے پہلے سے وارننگ دے دی ہو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ایسی کوشش کرے گا تو وہ پھر نہ تو اس دنیا میں کچھ برکت پا سکے گا اور نہ آخرت میں وہ خدا کو دیکھ سکے گا نہ وہ جنت کا وارث ہو سکے گا تو جب اتنی واضح وارننگ اور سب سے آخری کتاب میں ہمیں یہ وارننگ مل جاتی ہے تو پھر کون انسان سوچے گا ہم بادشاہوں کے ہم منسٹرز کے ہم ججیز کے ہم دنیا کے حاکموں کے عذاب سے ڈرتے ہیں نا بالکل واقعی تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو کل کائنات کا خدا ہے ہم اس کے ہاتھوں سے کوئی لانت لے لیں یا اس کے ہاتھوں سے کوئی عذاب پا لیں تو اس وجہ سے خدا کا کلام خود اپنی بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں پھر سب چیزوں سے اس کو فارق کر دوں گا اس انسان کو جو میرے موں کی باتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا کیا خوبصورت بات ہے یہاں پر میں ناظرین آپ سے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم آپ کے سامنے پروگرام پیش کر رہے ہیں یہ ایک پوری سیریز ہوگی اور اس کلام مقدس کو لکھنے والے جو رائٹرز ہیں چالیس رائٹرز ہیں جن کے بارے میں ہم اس پوری سیریز میں سیکھیں گے جانیں گے کہ کس طرح پاک روح کی گائیڈنس لیتے ہوئے پاک روح کی ہدایت لیتے ہوئے کس طرح وہ روح القدس سے معمور ہو کر اس پوری کتاب مقدس کو کلام مقدس کو مرکوم کیا گیا ان تمام حالات زندگی کو کلیسی آئی تاریخ کو آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کیے جائے گی تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس پہلے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اپنے تمام جاننے والوں کو اپنے تمام رشتداروں کو جو کلام مقدس کو سیکھنا چاہتے ہیں اور اسپیشلی اس کی تاریخ کے حوالے سے سمجھنا چاہتے ہیں اور جتنے بھی رائٹرز نے لکھا ہے ان کی حالات زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس ٹائم پیریٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس ایریا کے بارے میں اور اسپیشلی اس کی تاریخی حیثیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ضرور اس پوری سیریز کو دیکھئے گا شیئر کیجئے گا اپنے تمام رشتداروں کو دوستوں کو تمام جن کو آپ جانتے ہیں ضرور ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہی بات ہے جو اعتراض لوگ کر رہے ہیں تاکہ ان تک ایک پوری تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ ان تک یہ تمام باتیں پہنچیں سسر میں چاہوں گی کہ ہم نے تو بات کی ہے کہ ہم ایک پوری سیریز کریں گے میں چاہوں گی سسر آپ ضرور یہ بات بتائیں کہ کیا کلام مقدس میں بائبل میں سے ہمیں اس میں سے کوئی شہادت ایسی ملتی ہے کہ خدا کا روح ہے جس نے یہ کلام مقدس لکھوایا شہانہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی یقینا یہ جو خدا کا کلام ہے یہ جو 66 کتابیں ہیں جس کو ہم کلام خدا بائبل مقدس یا خدا کا کلام کہتے ہیں یہ آپ نے کہا کہ ہم جیسے ہم نے اس بات کو پلان کیا کہ بھی ہم جو مقدسین جنہوں نے یہ کتاب ساری کتابیں لکھی ہیں وہ چالیس ہیں ان چالیس مقدسین کی حلات زنگی کون سی کتاب کس نبی نے لکھی کس کو خدا نے استعمال کیا اس کے بارے میں ہم ایک پوری سیریز کریں گے تاکہ لوگوں کو اپنی زبان میں اور پوری معلومات مل جائیں ٹھیک ہے لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے کہ وہ جن انسانوں کو خدا نے استعمال کیا جن کے لئے ہم مقدسین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم نبی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور ہم رائٹرز کا لفظ استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ خدا کے چنیدہ لوگ تھے اور وہ جو چنیدہ لوگ تھے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے آپ کہیں کہ کسی ایک پروفیشن سے تعلق رکھتے تھے اس میں کوئی چرواحہ تھا کوئی اس میں نبی تھا کوئی اس میں ڈاکٹر تھا یعنی مختلف لوگوں کو خدا نے استعمال کیا ان کے کلچر سے لے کر استعمال کیا لیکن اس کی جو اتھینٹی سٹی ہے جو آپ نے کہا کہ کیا ہمیں گواہی ملتی ہے کہ خدا کے روح نے اس کو لکھوایا یقینات اس کو کہا جاتا ہے ڈیول آتھرشپ یعنی اس کی دوہری مصنف جو ہیں دو ہیں ایک تو ایک انسان اور ایک خدا کا پاک روح اب پیدائی سے لے کر مکاشفہ تک جب ہم پوری یہ 66 کتابوں کو پڑھتی ہیں تو ہمیں ایک ربط ملتا ہے اب یہ کتاب دوبارہ میں بتاتی چلی جاؤں ناظرین کو کہ یہ پندرہ سو سال کے عرصہ میں لکھی گئی چھوٹا سا عرصہ نہیں ہے کہ ایک سال یا دو سال یا تین سال یا بیس سال نہیں یہ ایک بہت طویل عرصہ ہے یعنی کچھ کہتے سولہ سو سدیوں میں لکھی گئی کچھ پندرہ سو سدیوں میں اب آپ بتائیں کہ صدی کے بعد شاید دوسرے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے یا دس سال کے بعد چیزیں تبدیل ہو جاتی لیکن اس میں ہمیں کیوں ربط نظر آتا ہے کہ شروع سے جو بات خدا نے کہی جیسے پیدائش میں ایک بات کہہ دی گئی کہ جیزس کرائیس کی پیدائش کی پیشن گوئی آ گئی اور وہ جا کر ہمیں اناجیل میں پوری ہوتی نظر آتی ہے یعنی اس میں ایک ربط ہمیں کیوں نظر آتا ہے ان چھاسٹ کتابوں میں کہ لکھوانے والی ایک ذات ہے وہ کونسی ذات ہے خدا کا پاک روح خدا کا پاک روح ہر ایک چاہے وہ چالیس جو مقدسین جن کو استعمال کیا خدا نے چوز کیا کہ میں نے دعوت نبی کو استعمال کرنا ہے میں نے حضرت موسیٰ کو استعمال کرنا ہے میں نے نہمیہ کو استعمال کرنا ہے میں نے لوکا کو استعمال کرنا ہے میں نے پترس کو استعمال کرنا ہے یہ خدا نے ڈیسائیڈ کیا کہ کس وقت کس ہستی کو خدا نے چننا ہے اور اپنے روح سے اسے ہدایت دینی ہے اور یہ بائبل لکھوانی ہے تو کیونکہ ڈیول آتھرشپ ضرور ہے لیکن ڈیوائن لکھوانے والا وہ ایک ذات ہے وہ خدا کی ذات ہے وہ چھاسٹھ کے چھاسٹھ کتابوں میں ایک ذات ان چالیس لوگوں کو استعمال کر رہی ہے اس وجہ سے اس میں رب تمہیں نظر آتا ہے اس میں وہ ساری پیشنگویاں جو چاہے دوہزار ایک سو سال پہلے کی گئی یا پندرہ سو سال پہلے کی گئی یا پچاس سال پہلے کی گئی اور وہ پوری ہوتی ہوئی ہمیں آگے جا کر نظر آتی ہیں اس کی وجہ خدا کا پاک رو جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ہمیں اندر سے گواہی ملتی ہے ہمیں بے شمار گواہیاں ملتی ہیں پہلے تو ہم نے دیکھا مقاشوہ میں سے خدا نے خود کہا کہ جو بڑھائے گا گھٹائے گا وہ میرا اکاؤنٹیبل ہے وہ انسانوں کا نہیں میں اس سے جواب نہیں کروں گا اور کوئی بھی خدا کے ہاتھوں میں نہیں پڑھنا چاہتا اور بائبل میں لکھا ہے زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑھنا ہولناک بات ہے اور کوئی بھی ہولناک نتائج نہیں لینا چاہتا ہے لیکن پھر وہی سوال کہ خدا کا روح جو لکھوانے والا اس کی کیا شہادت ہے اگر آپ دیکھیں بائبل مقدس میں آپ حوالہ پڑھیں پہلا کرنتیوں دو دس پہلا کرنتیوں دوسرا باب اس کی دسری آیت کلام مقدس میں لکھا ہے لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تیہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے کیا لکھا ہے یہاں پر کلام خدا میں لکھا ہے کہ ہم پر خدا نے ان باتوں کو کس کے وسیلہ سے ظاہر کیا روح کے وسیلہ سے اور روح جو ہے خدا کے تیہ کی باتوں کو بھی دریافت کر لیتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ بعض گات ہم کوئی ایسی بات سوچ رہے ہوتے ہیں اور جو ہم نہیں چاہتے کہ شاید کسی دوسرے کو پتا چلے بعض گات ہم آفیس میں بیٹھے ہیں ہمارے اندر کوئی گھر کی بات چل رہی ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ایردگید پتا چلے یا کوئی پریشانی بھی ہے ہم نہیں چاہتے ہمارے کولیگز کو پتا چلے وہ کس کو پتا ہوتا ہے صرف اور صرف آپ کو پتا ہے آپ کے ایردگید کسی کو نہیں پتا ہوتا آپ کے اندر کیا چلنا ہے لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ خدا کے تیہ کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ہمارے بھی تیہ کی باتوں کو دریافت کرتا ہے صرف اور صرف ایک ہستی ہے جس کا یہ دعویٰ ہے جس نے یہ ثابت کیا کہ وہ خدا کے تیہ کی باتوں کو جانتا وہ خدا کا پاک روح ہے یعنی اگر انسان اپنے لیے بھی سوچے تو اندر کی باتیں صرف خدا انسان کا اپنا روح ہی جانتا ہے اور اس کے انسان کی تیہ کی باتوں کو خدا کا روح دریافت کر سکتا ہے اور بائبل ہم ایک واحی دیتی ہے کہ خدا کے تیہ کی باتوں کو کون دریافت کرتا ہے خدا کا روح کلیر ہو گیا آپ گواہی مانگ رہے ہیں کہ کیا ہمیں اندر سے گواہی ملتی آپ دیکھیں دوسرا تموتیس تیسرا باب اور اس کی سولویں آئیت تموتیس کا مقدس صحیفہ دوسرا صحیفہ تیسرا باب اور اس کی سولویں اور سترویں آئیت آپ کلاوت کیجئے کلام مقدس میں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لئے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لئے بالکل تیار ہو جائے یہاں آغاز کیا ہوتا ہے سولویں آئیت میں کہ ہر ایک صحیفہ ہر ایک صحیفہ یعنی یہ جو چھاسٹ کتابے ہیں یہ مقدس صحائف ہیں چھاسٹ ہے سکسٹی سکس ہے اس میں کیا لکھ دیا ہے ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے الہام کیا ہے یعنی خدا کے تیہ کی باتیں خدا کے اندر کی باتیں جو خدا نے پاک روح کے وسیلہ سے انسانوں پر ظاہر کی ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے لکھا گیا کلیر لی یہاں پر خدا نے ہر ایک صحیفہ کی گارنٹی لے لی ہے اس کے ساتھ ابھی آپ دیکھیں گے دوسرا حوالہ پہلا کرنٹیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی تیر ویعیت کلامِ مقدس میں لکھا ہے اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں اپنے الفاظ میں آپ نہیں یہ بیان کرتے کہ اس طرح جو روح نے سکھائے ہیں اور خدا کا روح جو کچھ سکھاتا ہے وہ خدا کے تہ کی باتوں کو ہم پر ظاہر کرتا ہے اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جو کچھ سکھایا جاتا ہے خدا کے روح کی ہدایت سے سکھایا جاتا ہے اور ایک جگہ نہیں ہمیں بائبل مقدس میں بار 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 یہ بازگر سنائی دیتی ہے کہ خدا کا روح جو ہے یہ کلام کو لکھوانے والا ہے اس کو سنبھالنے بائبل مقدس کی وہ مشہور آیت کے خدا کا کلام لوہے کے کلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا جاتا ہے لوہے کے کلم اور ہیرے کی نوک سے لکھنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ مٹھی نہیں سکتا کوئی مٹانے کی بھی کوشش کرے تو یہ نہیں مٹھ سکے گا تو اس وجہ سے ہمیں شہادت اندرونی ملتی ہے اور بڑی مضبوش شہادت ملتی ہے کہ یہ الہام جو ہے یہ خدا کے روح کے وسیلہ سے انسانوں پر ظاہر ہوا اور ان چالیس لوگوں کو خدا نے اپنے کلام کو لکھوانے کے لئے استعمال کیا اور کسی انسان نے ہاں یہ میں بتاتی چلی جاؤں کہ ظاہر ہے جیسے ایک چرواہے کو استعمال کیا حضرت داؤد ایک بادشاہ بھی تھے اور ان کا جو پیشہ تھا وہ چرواہا تھے تو انہوں نے اپنی لینگویج کو کلچر کو ارگت کے محول کو استعمال کیا مشہور مشہور ضبور ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا وہ ہمیں ہری ہری چراغہوں میں بٹھاتا ہے یہ ہری ہری چراغہ کیا ہے چرواہے اپنے جو ریور کو لے کے جاتے ہیں چرانے کے لئے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خوبصورت ہری چراغہ جو وہاں پر جا کر تاکہ اچھا ایناج ملے تو ہر ایک کو خدا نے جو اس کا کلچر تھا اس کلچر کو استعمال کرنے کے لئے اس کی لینگویج کو بھی استعمال کیا اس کے ایکسپیرینس کو بھی استعمال کیا اس کے سرکمسٹینسز کو جو اس کے حالات تھے جیسے جب وہ بادشاہ بنے تو پھر اس کی بادشاہی حکمت کو حضرت دعوت کی بادشاہی حکمت کو اس کے اختیار کو بھی ہم ان کی جو تحریریں ہیں جو حضرت دعوت نبی نے جو لکھوائیں بائبل مقدس میں طریعت سوری ضبور کا صحیفہ تو اس میں ہمیں ان کی بادشاہی کی بھی چھلک ملتی ہے اس میں ہمیں ان کے چرواہہ ہونے کی بھی چھلک ملتی ہے پھر ایک اور خصوصیت جو حضرت دعوت کے اندر تھی جس کے لئے خدا نے خود کہا تھا کہ نغمہ ساز ٹھیک ہے میوزک سے انہیں پیار تھا اور ان کے میوزک کا پورا جو خدا نے زبور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ میوزیکل جو انسٹومنٹ استعمال ہوتے ہیں جو آج بھی اس دنیا میں تو حضرت دعوت نبی نے سارے میوزیکل انسٹومنٹ کے بارے میں بات بھی کی اور ان کو استعمال بھی کیا تو یہ خدا ہی خدا ہی صرف کر سکتا اور کوئی ہستی کر نہیں سکتی کیونکہ قادر مطلب خدا صرف خدا ہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے انسان کی بات کو بھی جانتا ہے وہ بہرین میں بیٹھے ہوئے انسان کی بات کو بھی جانتا ہے امریکہ میں بھی اسٹریلیا میں بھی وہ دور اور نزدیک کا خدا ہے اور خدا کا روح ہر ایک انسان کے اندر کی باتوں کو دریافت کرتا ہے اس وجہ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ خدا کا کلام لا تبدیل کلام ہے یہ لا خطا کلام ہے اور یہ لکھوانے والا خدا کا روح ہے جس نے انسانوں کو استعمال کیا بڑی خوبصورت ڈیٹیل کے ساتھ سسر آپ نے جواب دیا ہے اور ناظرین جس طرح سے آپ بھی جانتے ہیں اور سسر آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹائم ٹھوڑا شوٹ ہے ہمارے پاس مگر میں چاہوں گی کہ اگر اس کا جواب کمپلیٹ نہیں بھی ہوتا تو ہم اس کو اگلے پرگرام میں ضرور دل کے ساتھ کریں مگر میں چاہوں گی کہ میں آپ سے سوال ضرور کروں سسر جس طرح آپ جانتی ہیں کہ اہل اسلام اکثر اوقات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یسو مسیح نے کہیں بھی کلام مقدس میں نہیں کہا کہ انجیل لکھو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں بلکل یہ اعتراض ہمیں سننے کو ملتا ہے اور ان کی کم فہمی کہہ لیں یا کم سمجھی کہہ لیں لیکن یہ کچھ آیات جو پیچھے ہم نے آپ کو بتائیں کہ خدا کا روح یسو مسیح خود بھی خدا تھے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ابتدا میں یوہنہ کی انجیل اس کا پہلا باب بلکہ کھول لیجیے جی یوہنہ کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریخی میں چمکتا ہے اور تاریخی نے اسے قبول نہ کیا یہ خدا کے کلام کے بارے میں یسو مسیح کے بارے میں ہے یعنی یسو مسیح کے تو موں سے جو کچھ نکلا وہ کلام تھا اب اتراز یہ ہے کہ کیا یسو مسیح نے کہیں بولا کہ میرے انجیل لکھیں ہمیں بائبل مقدس سے جو اندرونی شہادتے میں نے دیں کہ بار بار لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے خدا کے روح کی ہدایت سے لکھا گیا اور اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ کو متی کے انجیل جب یسو مسیح مسلوب ہوئے دفن ہوئے تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور کلوری کے پہاڑ پر جو انہوں نے آخری پیغام دیا اٹھائیسوہ باب اس کو ذرا اس کی انیسوی اور بیسوی آیت وہ تلاوت کیجئے اس پر کیا لکھا ہوا ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا اٹھائیسوہ باب اور اس کی آخری دو آیات بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور رہل قدس کے نام سے ببتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں ہاں جی اس میں جو فوکس کرنے والی آیت ہے یا فوکس کرنے والا حصہ کیونکہ ہم ان آیات کو صرف اس بات کے لئے استعمال کرتی ہیں ارشادِ آزم کے طور پر کہ جاؤ جا کر ساری قوموں کو شاگرد بناو ہمارا جو ان آیات کو لے کر جو بیت سیکھ ہم نے ان آیات کو استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انجیل کی منادی کے لئے کہ یہ سمسی نے حکم دیا اس کو ارشادِ آزم بھی کہا جاتا ہے فریضہِ آزم بھی کہا جاتا ہے اور یقیناً یہ بہت اہم بات ہے کہ جاؤ جا کر ساری قوموں کو شاگرد بناو اور ان کو باپ بیٹے اور روح الکھس کے نام سے ببتسمان دو لیکن ببتسمان کے علاوہ جو ایک اہم بات اس میں یسومسی نے بہت اہم بات کی وہ کیا ہے کہ جا کر ان کو تعلیم دو اور کس کی تعلیم دو ان ساری باتوں کی جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں کس نے سکھائی ہیں یسومسی نے سکھائی ہیں اور جاتے ہوئے اپنے شاگردوں کو کہہ گئے ہیں کہ جا کر ان ساری باتوں کی تعلیم دو تو تعلیم کیسے دی جاتی ہے کتابوں کے ذریعے دی جاتی ہے یقینا انہوں نے پھر نبیوں نے لکھا جو کچھ خدا کا روح نے اور اگلے پروگرام میں میں وہ آیت ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ خدا کے روح نے ساری باتیں انہیں یاد دلائیں اور شروع سے لے کر آخر تک اور یہاں تک جیزس کرائیس نے کہا تھا کہ وہ ساری باتیں خدا کا روح تمہیں یاد دلائے گا تو یہاں جب جیزس نے آخری یسومسی نے جاتے ہوئے یہ کہہ دیا اپنے شاگردوں کو کہہ دیا ان کو پابند کر دیا کہ آپ نے تعلیم دینی ہے اور تعلیم لکھیں گے کچھ تو اس سے تعلیم دیں گے نا ہواریوں نے یسومسی کے ساتھیوں نے یسومسی کے پیروکاروں نے جن جن پر خدا کے روح نے انہیں چُر خدا کے روح نے جنے چُنا انہوں نے پوری دیانت داری سے خدا کی ساری باتوں کو شروع سے لے کر آخر تک لکھا اور آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ان شاگردوں کی تابداری وفاداری خدا سے محبت خدا کے روح کی آواز سننا اس کے سبب سے آج کلام خدا ہمارے پاس محفوظ ہے ناظرین ابھی بھی کافی سوالات موجود ہیں میرے پاس میں چاہوں گی کہ ہم ضرور اگلا پروگرام بھی اسی حوالے سے کریں گے اور اس کے بعد ایک پوری سیریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آخر میں وہی ایک بات کرتی چلوں گی کہ ابھی جس طرح ہم نے مکاشوہ میں سے پڑا کہ اس میں سے ایک بھی لفظ ایک بھی شوشہ آپ نہ نکال سکتے ہیں نہ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ کتاب مقدر جو ہے خدا کے پاک روح کی انہام سے اور پاک روح کی گائیڈنس سے لکھی گئی ہے اگر پھر بھی ناظرین آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جس سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ کلیر ہو تو پلیز ہماری تمام کانٹیک ڈیٹیلز آپ کے سکرین پر نمائی ہوگی تو ضرور اپنے قیمتی سوالات ہم تک پہنچائیے تاکہ ہم کوشش کریں کہ اس پوری سیریز کے دوران آپ کے ساتھ ان سوالات کو حل کرنے میں آپ کی ذہن کی الجھنوں کو دور کرنے میں آپ کی بھی مدد کریں اور اپنی بھی مدد کریں اسی امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے اجازت دیجئے خدا حافظ